بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان بے شرم اور بے لحاظ ہو جائے تو بعض کام ایسے ہیں جنہیں انجام دے کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور بعض کاموں کے کرنے سے دل میں کھٹک رہتی ہے انسان کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام کر کے اچھا نہیں کیا فلان کو پتا چل گیا تو وہ کیا کہے گا اسی آواز کو ضمیر کہتے ہیں جسے اللہ تعالی نے ہر انسان کے اندر خیر و شر کے فطری پیمانے کے طور پر نصب کیا ہوا ہے جب ہی تو آدمی سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے یہ خبردار کرنا اور احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہے گویا ضمیر حیاء ہی کا جڑواں بھائی ہے دونوں کا ایک ہی کام ہے صرف طریقے کار میں فرق ہے حیاء کسی کام کرنے سے پہلے ہی نفس انسانی اور اس کام کے درمیان آ کر آڑ بن جاتی ہے جبکہ ضمیر ناپسندیدہ بات یا کام ہو چکنے کے بعد غلط روی پر احتجاج کرتا ہے یعنی بولتا ہے اگر انسان حیاء کی پاسداری کرتا رہے تو وہ کبھی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات کا مرتقب ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ حیاء کی دیوار توڑ کر کوئی ناروہ کام کر گزرے تو اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا رہتا ہے نتیجہ یہ کہ آدمی غلط کام سے رکنے کی عادت اپنا لیتا ہے اگر انسان ضمیر کو نظر انداز کر دے اس کے کچوکے سہ کر بھی زبردستی نفس کی خواہش سے مغلوب ہو کر غلط کام کرتا رہے تو انسان بے حیاء اور بے ضمیر ہو جاتا ہے اب اسے کسی غلط کام کے ارتکاب میں نہ حیاء آڑے آتی ہے اور نہ ہی غلط کام کرنے کے بعد اسے ضمیر کی احتجاجی آواز سنائی دیتی ہے جو شخص بے شرم بے لحاظ اور بے حیاء ہو جائے وہ کچھ بھی کر گزرتکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد گرامی ہے تحقیق جملہ اس چیز کے پایا ہے لوگوں نے پہلے انبیاء کی کلام میں سے یہ کلام کہ اے اولاد آدم جب حیاء نہ رہے تو جو جی چاہے کر حیاء کی اہمیت کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان نے جو سب سے پہلا حملہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ پر کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بے لباس ہو گئے اور شدت حیاء کے باعث اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے ڈھاپنے کی کوشش کرنے لگے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا غرض مردود و شیطان نے ان کو دھوکہ دے کر اپنے طرف کھینچ لیا جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی جگہیں کھل گئیں اور وہ درخت کے پتے اپنے اوپر چپکانے یا سطر چھپانے کے لیے لگانے لگے اس سے پتا چلا کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو شیطان اس کی حیاء پر وار کرتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ کرنے کا راستہ آسان ہو جائے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حیاء کا جذبہ فطری طور پر آدم و حوہ کے اندر موجود تھا اور یہ جذبہ ہر ابن آدم کے اندر یکسام موجود ہوتا ہے پھر وہ چاہے تو اسے دبا کر کم کر دے چاہے تو اس کی ایسی حفاظت کرے کہ وہ کامل طور پر اس کے اندر موجود رہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے حیاء کے اسی جذبے کا اس قدر تحفظ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ الہام نے ان کے بارے میں فرمایا میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں